اگر آپ مدھے پردیش میں بسوں سے سفر کرتے ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے لیے ہے ایک مارچ سے مدھے پردیش میں بسوں کا کرایاں بڑھنے جا رہا ہے اور یہ بیان خود پریوہن منتری گوویند سنگھ راچپوٹ نے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرایاں بڑھانے کی مانگ لمبے سمائے سے بس آپریٹر کر رہے تھے منتری نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کو لے کر سی ایم شیوران سنگھ چوان سے ان کی چرچہ ہوئی ہے اب یہ کرایاں کتنا اور کیسے بڑھے گا اس کے لیے یاتری بس سنچالک اور یاتریوں کی آپسی سہمتی بنائی جائے گی اس کے بعد بڑھا ہوا کرایاں تیئے کیا جائے گا آج میں نے مانی مکوندی جیسے چرچہ کی ہے کہ کرایاں میں ایسا نردھانا کیا جائے کہ بس یاتریوں پر ادھیک بوجھ بھی نہ آئے اور بس مالکوں کی جو بہت پرانی مانگ ہیں انس کا راستہ بھی نکل آئے تو مانی مکوندی جی سہمت ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تاریخ سے بس کا کرایاں جو بھی اچت ہوگا وہ یاتریوں کے اور بس مالکوں کا بیچ میں دھیام رکھتے ہوئے ایک تاریخ سے کرایاں بڑھا دیا جائے گا تو بس مالکوں سے یہ بھی امید رکھیں گے کہ وہ اوبر لوڈنگ نہ کریں یاتریوں سے جتنا کرایاں نردھارت کیا جا رہا ہے اس نردھارت کرایاں سے ادھک کرایاں کی شکایت کہیں نہیں آنا چاہیے تو یہ بیان آپ کو سنایا خود پریبہان منطری نے کہا ہے کہ جلد ہی کرایاں میں بردھی کر دی جائے گی ایک مالک سے کرایاں بڑھ جائے گا زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سموہدت آکرش شرمہ چڑ گئے ہیں آکرش اور کیا کچھ کہا پریبہان منطری نے اس کے علاوہ کیا یہ تیہ مانا جائے کہ اب سرکار نے جو کرایاں بڑھانے کی مانگ تھی اس کو مان لیا ہے تو اب آگامی ہڑتال ٹل جائے گی ہڑتال تو نہیں ٹلنے والی ہے کیونکہ جس طریقے سے میں نے بھی بس آپریٹر سنگ کے صدیس نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ بولا کہ ہم تیتیش مہینے سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ بسوں کا جو کرایاں وہ بڑھا دیا جائے لیکن کئی بار ہمیں پریبہان منطری سے آسو آسن ملا ہے لیکن ابھی تک بڑھا نہیں ایسا ہی ایک آسو آسن آج پھر ملا ہے کہ انہوں نے سی ای ایم سے بات کری ہے اس کے بعد ایک مار سے بڑھا دیا جائے گا لیکن لکھت طور پر کچھ بھی نہیں دیا ہے مطلب ان کا ساپ ہے کہ وہ اب سکتی اپنانے والے ہیں اور یہی کاران ہے کہ دو دنوں کی جو سانکیتک ہڑتال ہے وہ جاری رہے گی اور ایسے میں 36 ایار بس یادی مدیپردیس میں سفر کرتے ہیں تو بڑی سنکھیا میں یادریوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سوہل پریون منتری کی بات کریں تو انہوں نے ساپ کہا ہے کہ یادریوں سے چرچہ کریں گے بس آپریٹروں چرچہ کریں گے اس کے بعد قرائے بڑھا جائے گا اوولوڈنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے سیدھی حادثہ بھی دیکھا ہے اس طریقے میں لاپربہی بڑھتنے پر حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور یہی حادثے کے چلتے آج کل جو پرساسن ہے کافی شکت ہے اور بس آپریٹرز پر کافی سکتی بڑھتی جا رہی ہے جب بھی وہ اوولوڈنگ کرتے ہیں نیووں کا لنگن کرتے ہیں تو ان پر کاروائی بھی کی جاتی ہے یہی دو کارن ہیں پہلا تو یہ ان کا کہنا ہے کہ جو پیٹول ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں اور ایسی میں دو گج دوری ماسک ہے جروری کے ساتھ وہ یاتریوں کو بٹھال رہے ہیں تو پہلی کی چھمتہ سے یاتریوں کو نہیں بٹھالنے پا رہے ہیں دوسرا یہ ہے ڈیجل کے دام لگاتار پڑھ رہے ہیں تو انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑھ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ دو دنوں کی وہ سانکیتک ہرتال پر ہیں اور پریون منتری کا جو بیان سامنے آئے ہیں اس سے ان کی ہرتال پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ان کا یہ کہنا ہے لکھت جب تک نہیں ملے گا ہم ہرتال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جلد ہی ہمیں لکھت نہیں ملتا ہے تو ابھی سانکیتک ہے پھر پونتا ہرتال پر وہ لوگ جائیں گے سوہل چلی آپ بنے رہیے اور اس وقت خود ہمارے ساتھ ویریندر ساہو صاحب جڑ گئے ہیں پردیش اپادی اکشین بس آپریٹر ایسوسییشن کے ویریندر ساہو صاحب بنسل نیوز میں آپ کا سواگت ہے ہم نے بھی بیان سنا صاحب پریوہر منطری کہہ رہا ہے کہ ایک مارچ سے کرایا بڑھا لیا جائے گا حالانکہ جو فارمولا وہ تیہ کر رہا ہے کرایا بڑھانے کا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں گے اور یاتریوں سے بھی بات کی جائے گی بیچ کی سہمتی بنا کر ہم کرایا بڑھا لیں گے بیان ادھکارک طور پر دے دیا انہوں نے کیا ہم یہ مانے کہ اب آپ کی مانگ پوری ہو گئی ہرطال ختم کر دیں گے یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ داؤں پینچ اور باقی ہیں ابھی ہمارے جو بس آپریٹرز ہیں یہ ویغت تک کافی دنوں سے ہماری مانگ ہے ویغت چھ مہاں میں کرایا نیمترن بورڈ کی جو بیٹک ہوئی اس میں یہ سہمتی بنی تھی کہ پچاس تردیشت کرایا بڑھائے جائے گا ساتن کی طرف سے اگر وہ فائل آج تک ہماری لمبے سے اس کے بعد اس ٹائم گیاتی روپے ڈیجل تا اب نبی روپے ہو گیا آپٹرز کو پر مصیبت ہے ہم کرایا نہیں بڑھانا چاہتے ہماری کوئی منشا نہیں ہے اگر پرانا نیدارن ہمارا انٹھاون روپے پہ ہے تو اس بہا ہم کو ڈیجل اپلپد کراتے ہیں ہمیں کرایا کی آوشکتہ نہیں ہے ساتھ ہی ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اگر جو سنتولن ہے ڈیجل کے ریٹ کا انٹھاون روپے اور نبھے روپے کا اس سنتولن کے ساتھ ہم امید کریں گے کہ سرکار دھیان دے گی اور اس انفاد میں ہمارا قرائے بڑھائے گی ہم نے پہلے بھی ویسواس کیا ہے سرکار پر ہم جنتہ کا بھی دھیان رکھنا چاہتے ہیں ہم بالکل امید کریں گے کہ جو واحدہ کریں گے اس بار وہ نبھائیں گے اور آتا سے ہی سب کچھ آگے کی چیزیں ہیں اور ہم ویسواس کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے آج آپ کے ویڈیا کے مادیم سے ہم کو سنا ہوں تو انہوں نے بھی مانا ہے کہ ہماری بہت پرانی مانگ ہے ہم ان کا تہنے والی بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو کرایا بڑھانے کی بات کہی ہے وہ ایک مارچ کہہ دی ہے اور اسے ایک مارچ سے پہلے وہ تاریخیں بیچ میں آ رہی ہیں جب آپ لوگ انہرطال کی بات کی تھی اب ہرطال کا کیا ہوگا کیا آپ ایک مارچ کا انتظار کر کے ہرطال کینسل کریں گے یا بھی ہرطال آپ کی رہے گی یا ہمارا پورے ابھی ہمارے جو کارکارڈنی ہے اس میں ہمارے آپس میں چرچہ ہو رہی ہے جی اور امید کرتے ہیں کہ ہم ساتھ سن کی بات پر وشواس کرتے ہوئے پریون منتری جی کے وشواس کو رکھیں گے اور وشواس کریں گے اور آگے دروازیں ہمارے لئے کھولے رہیں گے کتنا پرسنٹ کرایا کرایا بڑھانا چاہتے ہیں ابھی تو ہم کو جو ڈیجیل کا انپاس ہے کم سکھا مہینے چاہتے ہیں کہ ساٹھ پتیشہ سرکار کرایا بڑھائے ساٹھ فیصد یہ جی آپ ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اگر یہ سوچتے ہیں کہ یاتریوں کے کرایا بڑھانے سے جنتہ پر بھار پڑتا ہے تو پھر باقی ساری چیزوں کے آسمان پر جو بھاؤ شروع رہے ہیں ان کے لئے سرکار کیوں نہیں مانتے کہ جنتہ کے اوپر بھار ہے سب یاتری کرایا بڑھانے سے بھار آئے گا جنتہ پر میرا کیا لئے یہ سوچنا شاید اگر سوچنا ہے تو سبھی چیزوں میں سوچا جائے ہمیں کوئی دکت نہیں یہ ٹائر کے بھولنے انترت کریں ڈیزل مہنگا ہو گیا اور کرایا نہیں بڑھایا گیا اسی وجہ سے اوور لوڈنگ ہوتی ہے ویرین ساہو صاحب نہیں ایسا نہیں ہے اوور لوڈنگ کی یہ وجہ نہیں ہے بہت سی پریشتیاں ہوتی ہیں ہم لوگ کے پورے نیردیس ہوتے ہیں ہم اوور لوڈنگ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں انکہ سمجھ چیز کرایا ہونا چاہیے اتنا کرایا ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہمارے ڈیزل کھرچہ سب نکل آئے اور گاڑیاں ہم رکھ رکھا ہوں اچھا رکھ رکھیں یہ سب چیزیں اسی پر نربھر کرتی ہیں چلیے بہت شکریہ باچیت کے لئے لیکن فورمولا جو تیہ کیا ہے اس کو لے کر ابھی ایسوسییشن کے بیچ میں باتچیت ہوگی آکر شرما مانے ساتھ لگتار ہمارے سمبت داتا جڑے ہوئے آکر شاہ بھی وہ باتچیت سن رہے ہوں گے بس آپریٹرز کا ابھی بھی کہنا ہے کہ ہمیں وعدے پر بھروسہ نہیں ہے اسوے صاف طور پر تیتیش مہینے سے جازہ لمحے سمیسے یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے بس کا کرایا پڑھانا چاہیے کیونکہ لگتار جو بس کا خشتہ حال ہو جاتی ہیں بس ہیں کیونکہ ان کا جب وہ کمائی نہیں کر پائیں گے ان کی کمائی کم رہے گی تو وہ ان بسوں کا بھی رکھ رکھاؤ نہیں کر پائیں گے ان کا کہنا بھی ان کی مانگ بھی صحیح ہے کہ کرونا کال میں ہم نے دیکھا ہے کہ لمبے سمیہ تک بس ہیں تھمی رہیں اس دوران بھی انہوں نے مانگ کری تھی کہ جو ان کا ٹیکس ہے ان کا جو لائسینس ہے اس میں ریائت دی جائے سرکار نے کچھ اسطر پر ان کی ریائت دی بھی لیکن ان کو اتنی نہیں ملی ہے جتنی وہ مانگنا چاہتے تھے اب یہ ہم بات کریں تو پیٹول ڈیجل کے دام آسمان چھو رہے ہیں ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ جب ان کی لاشٹ ٹائم کرایا بڑھائے گیا تھا جب انٹھاؤن روپے تھا اور اب جو ڈیجل ہے وہ نبے روپے تک پہنچ گیا ہے اس کے بعد جو کرونا کال کے بعد جو گائیڈ لائن بنائی گئی ہیں اس گائیڈ لائن کے تحت وہ اتنے یادتیوں کو نہیں بٹھال پا رہا ہے جتنے پہلے بٹھالتے تھے تو سابطور پر اور سیدھی بس آسے کے بعد سوہل چطرکتا اور جو شکتی ہے کافی بڑھا دی گئی ہے اور ان کی اوپر لگاتار چالانی کاروائی کی جا رہی ہیں یہی کارن ہے کہ دو دنوں کے وہ سانکیتک ہڑتال پر گئے ہیں اور ساہت سرکار بھی یہی شوچ رہی کہ آپ کی جو قرائب ردی ہے ہم بڑھا دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد نیوہوں کو لنگر نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پھر سکتی جاری رہے گی سوہل چلی یہ بہت شکریہ دیکھنا ہوگا آپ کیا کچھ بس آپریٹرز ایسوسییشن فیصلہ لیتی ہے سانکیتک ہڑتال فیلال جاری رکھنے کی بات کی گئی ہے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ منتھن کیا جائے گا ایسوسیشن کے بیتر لیکن سامطور پر ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی آشوہسن کئی بار مل چکے ہیں اس بار بھی پریوان منتری نے بیان تو دے دیا میڈیا کے سامنے لیکن دراصل لکھت میں وہ جواب چاہتے ہیں ساٹھ فیصدی کم سے کم قرائے میں بڑھوتری بس آپریٹرز چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار جب قرائے کا نردھارن ہوا تھا تب ڈیزل کی قیمت اٹھاون روپے تھی اور اب نوے روپے مارکٹ میں ڈیزل ہے اس لحاظ سے ساٹھ فیصدی کرایا بڑھایا جانا چاہیے دیکھنا ہے کیا کچھ راستہ اس بیچ نکلتا ہے